موسیقی اگر آپ اس طرف غور نہ کریں تو شاید آپ کو معلوم بھی نہ ہوتا کہ وہ آنکھوں سے معذور ہیں اور پیپر پر ہاتھ پھیر کر تقریر پڑ رہی ہیں ویڈیو دیکھنے کے بعد تجسس ہوا کہ نابینہ افراد کس طرح پیپر پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اتنی روانی سے تقریر کر سکتے ہیں تو آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے کہ نابینہ افراد کاغذ پر موجود حروف کی پہچان کیسے کرتے ہیں بریل لینگویج سسٹم کیا ہے اور اسے کب کس نے اور کیوں ایجاد کیا میں ہوں معمر لئیک اور آپ دیکھ رہے ہیں MLZ نالج بریل الفاظ کا وہ بورڈ ہے جسے چھو کر بسارت سے محروم افراد لکھتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں علمی وہ شما ہے جس کی روشنی ایک محذب معاشرے کی زمانت ہے مگر جن آنکھوں میں نور ہی نہیں ان کو روشنی سے کیا مطلب اسی لئے تو نابینہ افراد کے لئے بریل کے فریم کو ہی شما کا درجہ دیا جاتا ہے پلاسٹک کا بریل فریم دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جس کی بیرونی سطح پر چھے چھے پوائنٹس پر مبنی سیلز ہوتے ہیں جبکہ اندرونی سطح پر دبیز کاغذ کی پرت ہوتی ہے بریل کا ہر پوائنٹ مختلف الفاظ کی نشاندہ ہی کرتا ہے جس کو سٹائلس نامی پین کی مدد سے دبانے کی صورت میں کاغذ پر الفاظ اُبھر آتے ہیں حرف شناسی کا یہ طریقہ پیرس کے ایک نابینہ سکول ٹیچر لویس بریل نے اٹھارہ سو چونتیس میں اجاد کیا یہ ایک لینگویج ہے لویس بریل وہ شخص تھا جس نے نابینہ افراد کی تعلیم کے لیے ایک خاص اور آسان زبان بریل لینگویج اجاد کی بریل کا عالمی دن ہر سال چار جنوری کو پوری دنیا میں لویس بریل کی سالگیرہ کے موقع پر منایا جاتا ہے بریل کا عالمی دن پاکستان میں غیر معروف دن ہے بہت سے لوگ بریل کے نام سے ہی واقف نہیں لویس بریل چار جنوری اٹھارہ سو نو کو پیرس شہر سے بیس میل دور ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوا لویس کا والد گھوڑوں کے نیے مختلف اوزار اور چمڑے کا سازو سامان بنایا کرتا تھا اس لیے وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے گھر کی ورکشاپ میں گزارا کرتا تھا گھر میں موجود ورکشاپ کی وجہ سے لویس بھی اپنے والد کی ورکشاپ میں کھیلا کرتا تھا جب لویس تین سال کے عمر کو پہنچا تو ایک دن وہیں کھیلتے کھیلتے چمڑے میں سراخ کرنے والا ایک سوان اس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا لویس کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا لیکن وہ بھی اس کی آنکھ نہ بچا سکا اور زخم بڑھتا گیا پانچ سال کے عمر تک وہ مکمل نابی نہ ہو گیا لویس تخلیقی ذہن کا مالک تھا وہ ہر وقت پڑھنے لکھنے کے تجسس میں رہتا تھا لہٰذا گاؤں کے پادری اور ٹیچرز نے اسے تعلیم دینے میں کوئی عار نہ سمجھی لویس بریل کو تعلیم حاصل کرنے کی شدید خواہش تھی دیکھا گیا ہے کہ شدید خواہش اور غور و فکر کے ساتھ جد و جہد کی جائے تو اللہ تعالی راستے نکال دیتا ہے بریل پڑھنا چاہتا تھا اس لیے فرانس میں ایک ادارے جو کہ نابینہ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بنایا گیا تھا رائل انسٹیٹوٹ فور بلائنڈ یوتھ میں داخلہ لے لیا اس ادارے کے پرنسپل کا نام ویلنٹائن ہوئے تھا وہ خود تو نابینہ نہیں تھا لیکن اس نے اپنی زندگی نابینہ افراد اور بچوں کے لیے وقف کی ہوئی تھی ہوئے نے نابینہ افراد کو تعلیم دینے کے لیے ایک سسٹم بنایا ہوا تھا جسے ہوئے سسٹم کہا جاتا تھا ہوئے سسٹم میں لاتینی الفاظ کو سفے پر اس طرح اوبارہ جاتا تھا کہ نابینہ افراد اس کاغذ کے اوبار پر اپنی انگلیاں پھیر کر پڑھ سکتے تھے اگرچہ یہ طریقہ نابینہ افراد کو پڑھانے کے لیے کام کر رہا تھا لیکن اس کی خامی یہ تھی کہ اس طریقے سے کتابیں تیار کرنا بہت ہی مشکل کام تھا کیونکہ کاغذ میں اوبار بنانے کے لیے گیلے کاغذ میں کعپر کی تار کو نفاست سے جوڑنا پڑتا تھا اس لیے ان کتابوں کا وزن اور حجم اس قدر زیادہ ہوتا تھا کہ انہیں اٹھانے کے لیے دو تین افراد کی ضرورت پڑتی تھی اور ایک کتاب کو بنانے میں سال یا کئی مہینے لگتے تھے وہاں لویس بریل نے تعلیم حاصل کی اور اس سوچ میں رہا کہ کوئی اور ایسا آسان نظام ہونا چاہیے جس کے تحت نابینہ افراد پڑھنے کے ساتھ ساتھ آسانی سے لکھ بھی سکیں لویس بریل اپنا فارغ وقت اسی کام پر خرش کیا کرتا تھا اس طریقے سے علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے کوئی آسان طریقہ ایجاد کرنا تھا وہ تجربے کرتا رہا جد و جہد کرتا رہا آخر کار لویس بریل نے ایک کاغذ پر ابرے ہوئے نقطوں کی شکل میں ایک علامتی سیٹ تیار کیا ان ابرے ہوئے نقطوں کو انگلیوں کی مدد سے آسانی سے محسوس کیا جا سکتا تھا اس نے حروف تہجی اور ریاضی علامات کے علاوہ 63 علامات ایجاد کی یوں اس نے کاغذ پر ابرے ہوئے نقطوں سے ایک مکمل زبان تیار کر دی جسے بریل لینگویج کا نام دیا گیا بریل لینگویج میں چھ نقطوں کی مدد سے لاتینی حروف امجد کو تخلیق کیا گیا کیونکہ لاتینی زبان سے ہم میں سے کوئی واقف نہیں اس لیے میں آپ کو انگلیش کے متبادل بریل سسٹم کے حروف تہجی بتاؤں گا مثال کے طور پر اگر آپ نابینہ افراد کے لیے اے لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کاغذ پر چھ نقطوں سے کچھ اس طرح کا پیٹرن بنانا ہوگا جس میں کالا رنگ ابرے ہوئے نقطوں کو ظاہر کرتا ہے اسی طرح اگر بی یا سی لکھنا چاہتے ہیں تو یہ پیٹرن بنانا ہوگا یوں آپ چھ نقطوں کی مدد سے ایک سو اٹھائیس مختلف پیٹرن بنا سکتے ہیں جبکہ انگلیش کی اے بی سی صرف چھبیس حروف پر مشتمل ہے خاص نقطوں کی مدد سے تیار ہونے والی یہ زبان مکمل ابلاغ کی حیثیت رکھتی ہے 1949 کے بعد سے یہ طریقہ دنیا کے تمام حصوں میں یونسکو کی طرف سے رائج ہے اور ترقی کر رہا ہے لویس بریل 1852 کو انتقال کر گیا وہ نابینہ اور غریب تھا اس پر بہت کم لکھا گیا دنیا میں اس دن نابینہ طالب علموں کے لیے تعلیمی اور تفریحی ورکشاپ اور مقابلہ جات کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ نابینہ افراد کو بھی معاشرے کا کارامت شہری بنایا جا سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی مزید انفارمیٹیو ویڈیو سے باخبر رہیں